اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے جی آپ سب کو بلکم ہے یونیک آڈیاز ویس سمرہ میں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ باگ ہماری تمام مشکلات اور پرشانیوں کو دور کر دے ہماری زندگی میں آسانیہ پیدا کر دے اور ہمارے حلال اس میں برکہ ڈال دے آمین سوم آمین جی ویورز آئیونیک آڈیاز ویس سمرہ میں آپ کے لیے لیائیں بہت مزیدار سی ریسپی تو ابھی آپ کو بتاتی ہوں اپنی ریسپی کا نام سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پریز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اچھے چھے کومنٹس لکھیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دوائیں گا تاکہ آنے والی تمام نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے جی ویورز آج میں آپ کو سکھانے لگی ہوں یونیک آڈیاز ویس سمرہ میں بہت مزیدار ریسپی اور بہت یمی ریسپی مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی آج یونیک آڈیاز میں سمرہ میں میں آپ کو سکھانے لگی ہوں ریشہ دار کباب بیف کباب اور بہت مزیدار کباب ہیں بہت آسان انگریڈینٹس کے ساتھ ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتا ہوں دل میں اینکی غربہ میں ایک بہت معلوم کے ہوں کے لام روح سے لگتا ہے اس لئے میں نے یہ پہلے بوائل کر کے ڈھکے اور یہ اس کے ریشے کر لی ہیں اور یہ میرے پاس ہے آلو یہ بھی تقریباً ڈھائی ہے اور یہ سوکا دھنیا ہے تھوڑا سا حضر سائمہ ذائقہ میں پاس نمک ہے اور یہ تھوڑا سا زیرہ ہے تو آئیے اپنے انگریبیئنٹس کو سٹارٹ کرتے ہیں جی ویورز یہ میں نے جو ہاف کےجی بیف کا لے لیا تھا گوشت اور اس کے جگہ آپ چکن یا مٹن بھی لے سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائس پہ ہے جو آپ لینا چاہیں تو وہ آپ گوشت لے سکتے ہیں اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ لہسن اور نمک مرچن ڈال کر میں نے ان کو اچھی تکے سے پکا لیا اور اس کے ریشن کر دی ہیں اور یہ ہاف کےجی میرے پاس ہیں پٹیٹو اور یہ بھی میں نے اس کے اندر جو ہیں وہ ڈال دیں اس کے علاوہ جی میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس رڈ چلی فلاکس ہے رڈ چلی ہے زیرا ہے سوکا دھنیا ہے اور نمک ہے یہ بھی میں سارے سپائس اس میں ایڈ کر داتی ہوں اس کے علاوہ یہ دو سے تین ہری مرچے ہیں وہ بھی میں اس میں بری کاتی بھی وہ بھی میں ایڈ کر داتی ہوں اور سپائسز آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم اور زیادہ بھی ڈال ستے ہیں اب ان کو آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لیں اور یہ اپنا جو امیزہ ہے اس کو بلکل اچھے طریقے سے یک جان کر لیں یہ دیکھئے گا ہمارا امیزہ بلکل رڈی ہو گیا ہم نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لیا ہے اب میں آپ کو اس کی شیپ بنانا سکھاؤں گی آپ اس کی کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی گول شیپ بنا لیں اور اگر آپ اس کو سیخ کباب کی شیپ دانا چاہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو سیخ کباب کی طرح یہ ریشے والے جو کباب ہیں وہ بلانا سکھا رہی ہوں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جی ویورز میں نے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا گریز کر لیا اور آئل سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ہاتھوں پر تھوڑا سا میزہ اس طریقے سے ڈالیں گے اور اس کو ایسے رول کریں گے آپ ان کو جو ہے وہ سیخ کباب کی شیپ بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ پینسل پر لگا کے یہ بنانا چاہے تو یہ بالکل ایسے لگے گا جیسے سیخ کباب بنے میں یہ دیکھیں آپ جتنے لمبا کرنا چاہے اس کو کر لیں اس طریقے سے ہم نے اپنا کباب ریڈی کر لیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے اور اس طریقے سے باقی جتنا امیزہ ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ کباب جو ہیں وہ اپنے ریڈی کرتے جائیں گے جی ویورز یہ آپ کے سامنے دیکھیں ہم لوگوں نے سارے جو کباب ہیں ان کو شیپ دے لیا اور کتنے پیارے ہمارے جو ہیں وہ بیف ریشہ کباب ریڈی ہوگے اب ہم ایسا کریں گے کہ ایک انڈا لے لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پھینڈ لیں گے اور اپنے پھینڈ لیا اور اپنے پھینڈ لیا اور اپنے پھینڈ میں میں نے اوئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم ایسا کریں گے کہ اس کے یہ جو ہم نے کباب بنایا ہے بیف ریشہ کباب اس کو اس کے اندر ڈبو کے اچھے 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 طریقے سے اس کو کوٹ کر لیں گے پورے اپ کو اور اس کے بعد ہم نے جو اوئل اپنا گرم کیا ہے اس میں اس کو جو ہے وہ فرائی کر لیں گے اور آپ نے بہت تیز جو ہے فلیم نہیں رکھنا میڈیم فلیم پہ آپ نے جو ہے اپنے کبابوں کو فرائی کرنا ہے تاکہ وہ جلے نہ تو آئیے فرائی کرنا ہے جی ویورز ہمارا آئل گرم ہو گیا اور ہم نے اس کی جو ہے آنچ جو ہے وہ بلکل نارمل کر دینی ہے تاکہ ہمارا جو ہے کباب وہ ایک دم سڑنا جائیں اور ہم نے اس کو آرام سے کبابوں کو جو ہے اپنے فرائی پینڈ میں ڈالنا ہے تاکہ ایک دفع بازو کا گیا بھی ہوتا ہے کہ آئل گرم ہو تو وہ ایک دم اچھر بھی جاتا ہے کوئی بھی آپ کباب وغیرہ فرائی کر رہے ہو تو احتیاط لازمی کیا کریں تاکہ آپ کے جو ہے ہاتھ وغیرہ وہ نہ سڑیں اس طریقے سے ہم نے اپنے تمام جو کباب ہیں سلولی سلولی ہم نے ان کو ڈیپ فرائی کر لینا ہے اور فرائی کرنے کے دوران ہم جیسے جیسے وہ ایک طرف سے پکتے جائیں گے ہم اس کی ساتھ 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 سائٹ بھی چینج کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جی ویورز یہ آپ کے سامنے ہیں ہم نے اپنے کبابوں کو فرائی کر رہے ہیں اور دیکھیں کتا خوبصورت ماشاء اللہ سے کلر آیا اور ساتھ ساتھ اس کی میں سائٹ بھی چینج کر رہی ہوں اور آپ نے آرام آرام سے سائٹ چینج کرنی ہے تاکہ کباب جو ہیں وہ ٹوٹے بلکل نہ اور ہمارے کباب ماشاء اللہ سے فرائی ہو رہے ہیں اور اسی طرح ہم سارے کباب اچھے ٹھیکے سے فرائی کر لیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتیوں کے پلیٹ میں ڈال کے جی ویورز یہ دیکھیں ہم نے اپنے تمام جو کباب ہیں ان کو فرائی کر لیا ماشاء اللہ سے کس قدر خوبصورت کلر آیا ہے آپ کے سامنے ہیں تو آئیے اب اس کو اپنی ڈش میں پریزینٹ کرتا ہے جی ویورز یہ دیکھیں ہم نے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت اور بہت مزددار ہمارے بیف ریشہ کباب جو ہوگئے ہیں ریڈی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی بہت پسند آئے گی لازمی ٹرائی کیجئے گا اور بہت مزدار اور بہت یمی ہے اور آپ کی فیملی میں بھی انشاء اللہ تعالی آپ کو کباب جواب بنائیں گی تو بہت مقبول ہوں گے اور سب آپ کی واہ واہ کریں گے تو جی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو لازمی لائک کیجئے گا پیرا سو کمنٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا وہ لازمی کر دیں اور بٹن دبا کے اپنا پیاروں محبت کا اظہار کر دیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹس لازمی کیا کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا اور تینکیو سو مچ فر وچنگ اور ریسپی لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا اپنے خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ